بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین قرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور تمام صبائی حکومتوں نے تقریباً اپنے اپنے بجل انانس کر دی ہیں اور اس میں تنخواہیں بھی بڑھائی گئی ہیں اور پینشن بھی تو وفاق میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور وزیراعظم شاہ باز شریف نے دس فیصد اضافے کا اعلان کیا تھا یکم اپریل دو ہزار بائی سے پینشن میں دس فیصد اور اس بجٹ میں وفاق کے بجٹ میں پانچ فیصد اضافہ ہوا ہے جو یکم جولائی دو ہزار بائی سے لگو ہوگا تو اس طرح کل میں لاکر یکم جولائی دو ہزار بائی سے پندرہ فیصد اضافہ ہو جائے گا اسی طرز پر پنجاب میں بھی ہوا ہے کہ پنجاب نے پہلے بڑھائے تو نہیں تھے دس فیصد یکم اپریل دو ہزار بائی سے لیکن بعد میں پریس کانفرنس کے ذریعے وزیر خزانان جو تھے اویس لگاری انہوں نے وضاحت کی کہ یکم اپریل دو ہزار بائی سے دس پرسنٹ ملیں گے اور پانچ پرسنٹ دو ہزار بائی سے یکم جولائی سے ملیں گے اور جو چونکہ پہلے اعلام نہیں ہوا تھا تو اس طرح بقایاجات ملیں گے تو اس طرح یکم جولائی دو ہزار بائی سے پنجاب کے ملازمین کو بھی پندرہ فیصد پینشن میں اضافہ ملے گا کے پی کے میں پندرہ فیصد یکم جولائی دو ہزار بائی سے ملیں گے اضافے کے ساتھ پینشن میں اور سندھ میں بھی پندرہ پرسنٹ اضافے کا اعلام کیا گیا ہے پینشن میں یکم جولائی دو ہزار بائیس اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو آج بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا لیکن وہ مؤخر ہو کر کل اکیس جون دو ہزار بائیس کو منقض ہونے جا رہا ہے جس میں یقیناً تمام صوبہ اور وفاق کی طرز پر پندرہ پرسنٹ اضافے کی توقع ہے پینشن میں اب سب سے جو بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے ریٹائیڈ ملازمین کو پینشنرز کو وہ جو ہی پینشن کا اعلان ہوتا ہے تو وہ کلکولیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری پینشن میں کتنا اضافہ ہوا تو آئیے ایک ایگزمپل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پینشن میں اضافہ جو ہے وہ کس طرح کلکولیٹ کیا جاتا ہے جی ناظرین گرامی یہ ریٹائیڈ سرکاری ملازم ہے جو اس وقت پینشن لے رہے ہیں ستاون ہزار آٹھ سو چالیس روپے یہ ان کی پینشن سلپ ہے اگر آپ اپنی پینشن جو ہے نا بڑی ہوئی پینشن کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پینشن سلپ میں جو اللاؤنسز ہوں گے ان کو آپ نے شامل نہیں کرنا جتنی پینشن ہوگی آپ کی سیلف اور انکریزز وہ آپ نے منتلی پینشن اور پینشن انکریزز ان کو جمع کر کے آپ نے جتنی پینشن بڑھی ہے اس کو آپ نے ضرب دے دے لی ہیں یعنی پندرہ پرسنٹ ہے تو پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ دس پرسنٹ اور پانچ پرسنٹ اسی طرح آپ نے کلکولیٹ کر لینی ہے تو اس کیس میں پچیس ہزار ایک سو دس ان کی منتلی پینشن ہے اور جو انکریزز لگی ہیں ان کو وہ لگی ہیں چوبیس ہزار آٹھ سو چوراسی روپے تو اگر ہم جمع کریں ان دونوں فگرز کو تو وہ بنتے ہیں پچیس ہزار ایک سو دس پلس چوبیس ہزار آٹھ سو چوراسی روپے یہ بن گی انچاس ہزار نو سو چورانوے روپے تقریبا پچاس ہزار روپے تو اس فگر پر آپ نے کلکولیٹ کرنی ہے جتنی انکریزز ہوئی ہے فرض کیا پندرہ پرسنٹ ہوئی ہے انچاس ہزار نو سو چورانوے روپے پر تو پندرہ پرسنٹ انچاس ہزار نو سو چورانوے پر پندرہ پرسنٹ ہم بڑھائیں گے یہ پندرہ پرسنٹ یہ آ گیا چوہتر سو ننانوے روپے یعنی پچھتر سو روپے تقریبا اب آپ نے جتنی پینشن لے رہے ہیں وہ ملازم سرکاری ریٹائر سرکاری ملازم وہ ہے ستاون ہزار آٹھ سو چالیس اور اس میں آپ نے چوہتر سو ننانوے روپے جمع کر دینی ہے جو بڑھی ہوئی پینشن ہے تو یہ آ جائے گی پینسٹھ ہزار تین سو انتالیس روپے تو اس طریقے سے آپ اپنی پینشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ نے صرف جتنے میڈیکل الانس یا کوئی اور الانس دیے گئے ہیں تو ان کو شامل نہیں کرنا اور باقی پینشن پر آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے دس پرسنٹ پندرہ جتنی بھی بڑھی ہے جو جواب ہے آپ نے وہ جو پینشن لے رہے ہیں اس میں جمع کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کی پینشن نکل آئے گی موسیقی